اسلام علیکم ناظرین شو بیس کلک چینل میں خوش آمدی ڈراما سیریل نند کی اپیسوڈ 48 میں آپ دیکھیں گی کہ گوھر نے اپنی چالوں سے فروا کو گھر سے تو نکال دیا ہے مگر فروا بھی اب چپ نہیں بیٹھے گی وہ رابی نہیں جو گوھر کے ستم کو چپ چاہ برداشت کر لے فروا رابی کے پاس جائے گی اور اس سے سب کچھ پوچھے گی جو گوھر نے اس کے ساتھ کیا پھر فروا گوھر کی ساری سچائی جہنگیر کے سامنے لائے گی اور پھر ساکب کو اس کی بہن کی سچائی کے بارے میں بتائے گی کہ کس طرح گوھر نے آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو رابی کے خلاف بھڑکایا اور یہ بھی کہ رابی کے بچے کو ختم کرنے کے پیچھے بھی گوھر کا ہی ہاتھ تھا سچائی جان لینے کے بعد ساکب اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوگا وہ رابی سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہے گا مگر رابی اس کو آسانی سے معاف نہیں کرے گی جب جہنگیر کے سامنے گوھر کی سچائی آئے گی تو وہ گوھر کو طلاق دینے کا فیصلہ کرے گا مگر گوھر جہنگیر کو دھمکی دے گی کہ وہ عمر کو ان لوگوں سے ملنے نہیں دے گی مگر جہنگیر کوٹ کے دریئے عمر کو گوھر سے لے لے گا اس طرح جہنگیر گوھر کو طلاق دے دے گا اب گوھر کے بھائی بھی گوھر سے نفرت کریں گے گوھر کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی اور پھر گوھر کو احساس ہوگا کہ جو دوسروں کا گھر برباد کرتا ہے اس کا اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے پھر وہ روئے گی چلائے گی مگر کوئی اس کی چیخ و پکار سننے والا نہیں ہوگا آخر گوھر پاگل ہو جائے گی یہ تھا گوھر کا انجام آپ کو گوھر کا انجام سن کر کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ